بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے ذاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہ از ہیلتھ سسٹم میں آپ کا مذبان آپ کا طبیب آپ کا موالج حابلسٹ نیچوپیتھ ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج آپ سے جو بات ہونے جاری ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سلیپ اپنیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلیپ اپنیا کا شکار ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی تمام موالج کے اندر خاص طور پر امریکہ میں کینیڈا میں اور اس کے بعد ہمارے جو یورپین موالج ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سلیپ اپنیا کا شکار ہیں اور کئی سارے ان کو مسائل اس کی وجہ سے ہیں لیکن ڈاکٹر جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو مختلف قسم کی ڈوائسز جو ہیں وہ ان کو لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کو دکا لگا رہے ہیں تو آج ہم بات کرنے جارے ہیں کہ سلیپ اپنیا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے سلیپ اپنیا کا بہترین علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سیدھ میں یعنی طبع نبی میں طبع قرآنی کے اندر جو ہماری نیچرپیتھک سسٹم ہے اس کے اندر اس کا بہترین دوستو علاج موجود ہے لیکن ہم انگریزی دعائیوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے آپ کو یعنی اور زیادہ اس تقلیب میں مبتلا کرتے ہوئے ہم سلیپ اپنیا جو ہے اس میں بہت زیادہ فنس کے رہے ہوئے ہیں تو سو آئیے ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر میں جہاں پہ ہم آپ کو بہت کچھ دکھانے والے ہیں سلیپ اپنیا کیا حالی ہے تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ سلیپ اپنیا ہے کیا اگر سلیپ اپنیا کو خراتوں کی بگڑی ہوئی شکل کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا وہ افراد جو سالہ سال تک خراتے لیتے رہتے ہیں ان میں اکثر افراد سلیپ اپنیا نامی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تاہم بعض افراد ایسے بھی ہیں جو خراتے تو لیتے ہیں لیکن انہیں سلیپ اپنیا جیسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا خراتے لینے کا عمر والدین یا دادہ دادی سے کہا جاتا ہے کہ وراست میں بھی مل سکتا ہے اس لیے اسے بہت ہر طرح مروسی بھی قرار دیا جاتا ہے لیکن دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ اپنیا اور خراتوں میں فرق کیا ہے خراتوں کے دوران سانس کی نالی مکمل طور پر بند نہیں ہوتی بلکہ گلے کے پٹھوں میں سانس لینے کے دوران آکسیجن حاصل کرنے کی تھوڑی بہت بنجائش باقی رہتی ہے یا یوں کہہ لیں کہ سانس لینے میں جزوی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سلیپ اپنیا کے دوران وقفے وقفے سے سانس کی نالی مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور چند سیکنڈ کے لیے انسان سانس نہیں لے سکتا یہی وجہ ہے کہ سلیپ اپنیا کے خراتوں سے کہیں زیادہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے دل کے امراض ہائپرٹنشن اور بلڈ پشر وغیرہ جیسے امراض بھی لاکھ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق سلیپ اپنیا سے متاثر چالیس سے پنتالی فیصد افراد بلڈ پشر کے مریض ہوتے ہیں واضح رہے کہ سلیپ اپنیا کسی کو کم اور کسی کو بہت سخت ہوتا ہے اور عموماً سخت قسم کا سلیپ اپنیا ہی زیادہ خطرات کا باعث بنتا ہے کیونکہ سانس کی نالی بار بار بند ہونے کی وجہ سے جسم کو آکسیجن کی فرامنی کم ہو جاتی ہے جس سے بلڈ پشر اور دل کے امراض جو ہیں وہ پیدا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خراتے نہیں لیتا لیکن اس کے بانوز ہوتے میں اس کا ساس بند ہونے لگتا ہے یا اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کا گلہ دبا رہا ہو تو یہ بھی سلیپ اپنیا کی علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ دل کے کسی آرزے میں مبتلا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کوئی شخص صرف خراتوں سے متاثر ہے یا سلیپ اپنیا سے کیونکہ وہ آپ کی ایک رات کی سلیپ سٹڈی کرے گا نیند کے دوران آپ کا آکسیجن لیول گلڈ پریشر دل کی دڑکن وغیرہ کا معینہ کرے گا اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ آپ کس مسئلے سے دو جار ہیں خواتین سلیپ اپنیا اور خراتوں سے کیوں متاثر ہوتی ہیں کہ آخر خواتین مردوں کے مقابلے میں کم خراتیں کیوں لیتی ہیں اور انہیں سلیپ اپنیا چند سیکنڈ کے لیے سانس رکنا کی شکایت بھی کم ہوتی ہے تو دوستو ایک تحقیق کے مطابق خواتین کے گلے کے مسلس مردوں کے مقابلے میں نرم اور لچکدار ہوتے ہیں ان میں ہوا کا گزر آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ عورتوں کے ہارمونز کے باعث ان کا مٹاپہ بھی مردوں کے مقابلے ذرا مختلف ہوتا ہے مردوں کا مٹاپہ ان کی گردن اور توند کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ خواتین کے مٹاپے میں ان کی گردن مردوں کی نسبت کم موٹی ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں کم متاثر ہوتی ہیں اور عموماً خواتین اس کا شکار ہیلس کے مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد ہوتی ہیں یہاں ایک اور بات دیکھتے ہیں دوستو کہ جو موٹے افراد ہوتے ہیں یہ سلیپ اپنیا اور خراتوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں تو ناظرین وزر بڑھنے کی صورت میں گردن گلے اور ناک کے ریشے یعنی ٹیشوز جو ہوتے ہیں ناک کے اندر جو پولپ نزلز ہوتے ہیں ودود ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں جو سانس کے دوران اور قریب آ جاتے ہیں جس سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ موٹاپے کے شکار افراد میں تراتے اور سلیپ اپنیا کے براز زیادہ پائے جاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق سخت قسم کے سلیپ اپنیا میں دوران نید ایک سو پچاس سے چھ سو مرتبہ سانس رک جاتی ہے دورانے نید سانس میں رکاوڑ کی علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آئیے ذرا وہ بھی بلائزہ کرتے ہیں آپ صبح تازہ دم نہیں اٹھ پاتے اور پورا دن سستی اور غنودگی محسوس کرتے ہیں دن میں بھی نید آتی ہیں کاروبار اور دگر سماجی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اگر آپ سلیپ اپنیا کا شکار ہیں تو نید کی گولیاں لینے سے سانس زیادہ دیر تک رک سکتی ہے جو زندگی کے لیے دوستو بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتی ہے نزلے یا زکام کے دوران خراتوں کی آواز بڑھ جاتی ہے ڈرائیونگ میں مشکل پیچھ آتی ہیں اور حادثہ کا خطرہ رہتا ہے تو دوستو اس معاملے میں نید کی گولیاں جائے وہ کوئی حل نہیں ہیں آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بھرپور نید لینے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز صحت کے لیے نقصان دے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی سلیپ اپنیا کا شکار ہیں کیونکہ عام حالات میں ہمارا دفاعی نظام سانس رکنے کے دوران زیادہ مضامت کرتا ہے اور سانس پال ہو جاتی ہے لیکن نید کی گولیاں اس دفاعی نظام کو بھی کمزور کر دیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ نید کی گولیوں سے ہماری سانس زیادہ دیل تک رکھ سکتی ہے جو زندگی کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے دوستو اس کے والے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدھا مت سوئیں یعنی کوئی کروٹ لے کر سوئیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں دائیں طرف جو ہے وہ کروٹ لے کر جو ہے اس کو سونا چاہیے یہ سنت رسول بھی ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو خراتے لے رہے ہوں اگر انہیں کروٹ کے بل سلا دیا جائے تو ان کے خراتے کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کروٹ کے بل لیٹنے سے سانس کی نالی کے درمیان ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ سخت قسم کے خراتے لینے والے یا سلیف اپنیا کا شکار افراد کو ضروری نہیں کہ وہ کروٹ بدلنے سے بھی کوئی فرق پڑ جائے دوستو میں نے امریکہ میں اور دوسرے موالک کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں جب ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دل کی دڑکن سانس رکھتی ہے اور اس طرح کے مسائل ہائپرٹینچن اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ سانس کا گھٹنا اور سانس رکنا اور وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں تو ڈاکٹرز وہاں جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آپ اپریشن کروالیں یا وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں کہ آپ کوئی ایک مشین ہے ایک ڈوائس ہے جی آپ وہ استعمال کریں حالانکہ انہوں نے وہ بھی کر کے دیکھ لی اس سے بھی کوئی خاطرخواہ نتائب جو ہے وہ اس طرح کے نہیں نکلے جو کہ ایڈزیکٹلی اس طرح کے ہونے چاہیے کہ انسان کو جو تکلیف ہے وہ ختم ہو اور وہ ایک نارمل سے تدرستی والی زندگی جو وہ گزارنے کے قابل ہو سکے اس کے لیے یعنی سلیپ ایپنیا کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ طب نبوی طب قرآنی یعنی جو ہماری ہربل میڈیسن ہے جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے اندر موجود ہے ہم اپنی مشرقی طب کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ مغربی طب کے ایک جال ساز قسم کی جو طب ہے اس کے ہم دل دادا ہوئے پڑے سو اس پانٹوں سے ہمیں اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں سوچنا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سید کی طرف آئیں گے تو ہر بیماری کی شفاہ ممکن ہے اور علاج اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان اپنے طبیب اپنے معالج ہابلسٹ نیچرپیتھن ڈاکٹر جمیل مہربی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلدی ہی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا آمیو ناصر موسیقی